السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم آپ کو جو نقش بتانے والے ہیں اس نقش کا نام تلسماتی تم تمائے حب ہے یہ محبت کا بہتی کامیاب اور بہتی مجرب عمل ہے اگر آپ اس نقش کو بنا لیتے ہیں تو آپ کسی کو بھی اپنی محبت میں دیوانہ بنا سکتے ہیں آپ جس سے محبت کرتے ہیں وہ آپ کی پیار میں پاغل ہو جائے گا آپ میہ بی بی کے رشتے میں لڑائی ہو گئی ہے تو آپ اس کے لیے بنا سکتے ہیں اپنے شوہر اپنی بی بی کے لیے بنا سکتا ہے بی بی اپنے شوہر کے لیے کسی کے لیے بھی کوئی بنا سکتا ہے یہ بہتی قیمتی نقش ہے محبت میں بہتی تیز کام کرنے والے نقش ہے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سے گزارش ہے اگر آپ چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ہم آپ کی خدمت میں اسی طریقے کی ایک ویڈیو لے کر حاضر ہوتے ہیں تو آپ لوگوں سے گزارش چینل کو ضرور سبسکرائب کریں چلیے دوستو ہم آپ کو بتایتے ہیں اس نقش کو کس طریقے سے بنانا ہے یہ محبت کا بہتی پاورفل بہتی اثردار اور نایاب نقش ہے آپ اس نقش کو جائز مقصد کے لیے استعمال کریں کسی نجائز مقصد کے لیے استعمال نہ کریں اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں سچی محبت آپ اس سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے لیے اس نقش کو بنا سکتے ہیں میہ بی بی کے لشتے میں درار پڑ گئی ہے غلط فیملی دور ہو گئی ہے کچھ ہو گیا ہے تو اس کے لیے بھی آپ اس تابعیس کا استعمال کر سکتے ہیں تو چلیے دادہ ٹائم نہ اور بات کرتے ہوں آپ کو بتایتا ہوں اس نقش کو کس طریقے سے بنانا ہے تو آپ کو اس نقش کو ایک پین لینا ہے آپ اس نقش کو بلیک مارکر سے بنائیں گے ٹھیک ہے میں آپ کو پین سے بنا کر دیکھا رہا ہوں اگزامپل کے دور آپ کو اس کو بلیک مارکر سے یا ریڈ مارکر سے بنانا ہے ٹھیک ہے پین سے نہیں بنانا ہے تو دھیان سے دیکھ لیجئے میں کس طریقے سے بنانا ہوں سب سے پہلے آپ کو یہاں پر لکھنا ہے ساس سو چھے آسی ٹھیک سب سے پہلے آپ کو یہاں پر ساس سو چھے آسی لکھنا ہے اس کے بعد آپ کو یہاں سے ایک لائن کیچنی ہے یہاں سے ایک لائن کیچنے کے بعد اس کے بعد آپ کو یہاں سے ایک لائن کیچنی ہے ٹھیک اس کے بعد آپ کو ایک لائن یہاں سے گیجنی ہے اس طریقے سے آپ کو یہ نقش بنانا ہے دھیان سے دیکھ لیجئے سب سے پہلے آپ کو یہاں پر سات آٹھ چھے یعنی سات سو چھہ سے لکھنا اس کے بعد آپ کو ایک لائن یہاں سے گیجنی ہے اس کے بعد یہاں سے ایک لائن یہ دروہ گیجنی ہے اس کے بعد یہاں سے ایک لائن یہ دروہ گیجنی ہے آپ سب سے پہلے اس کو اس طریقے سے تیار کر لیں دیکھ لیجئے دھیان سے اس کے بعد آپ کو یہاں پر لکھنا ہے با ٹھیک بے لکھنے کے بعد اس کے بعد یہاں پر آپ کو لکھنا ہے جیم اس طریقے سے آپ کو لکھنا ہے سب سے پہلے آپ کو ساس سو چھاسے لکھنا ہے اس کے بعد ایک لائن یہاں سے گیجنی ہے اس کے بعد ایک لائن یہاں سے گیجنی ہے اس کے بعد ایک لائن یہاں سے گیجنی ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پر با لکھنا ہے اور یہاں پر جیم لکھنا ہے یہاں سے دیکھ لیجئے اگر آپ اس نقش کو بنا سکتے ہیں تو اچھی بات ہے اگر آپ بائی جانج اس نقش کو نہیں بنا سکتے ہیں تو آپ اس کا سکرین شورٹ لے کر اور اس کو نکلوا بھی سکتے ہیں اس کا پرنٹ بھی نکلوا سکتے ہیں کسی کی فوٹو شٹیٹ کی دوان پر جا کر اس کا پرنٹ نکلوا لیں تب بھی یہ کام کر جائے گا اور اگر آپ اس نقش کو بنا لیں گے تو اس کا بہت ہی جلدی اثر ہوگا بہت ہی صحیح رہ گا آپ کے لئے تو آپ بہتر ہی ہوگا آپ اس کو بنا لیں بس آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے اس نقش کو آپ کو اسی طریقے سے بسنا اس پر کسی کا نام لکھنا ہے کچھ نہیں کرنا ہے آپ کو اتنا بنا لینا ہے ایک آفر سے ہوتا دوں سات سو چھ آسی لکھنا سات آٹھ چھ اس کے بعد ایک لائن یہاں سے لینی ہے ایک لائن یہاں سے لینی ہے اور ایک لائن یہاں سے لینی ہے اتنا کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو با لکھنا ہے اور یہاں پر آپ کو جیم لکھنا ہے ٹھیک ہے اب اس نقش کو میں ہوتا دوں اس کو کب بنانا ہے اور کس ٹائم بنانا اس کے بعد میں آپ کو ہوتا دوں اس کا کیا کرنا ہے اس نقش کو آپ کو کسی بھی دن بنانے یہ نہیں ہے کہ آپ کو اس دن بنانا ہے کسی بھی دن بنانے اور کسی بھی ٹائم بنانے کسی بھی دن اور کسی بھی ٹائم بنانے نہ کوئی ٹائم کی لیمٹ ہے اور نہ ہی کوئی دن کی لیمٹ ہے ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ اس نقش کو کسی بھی دن اور کسی بھی ٹائم بنانے یہ تعبیز آپ کو صرف ایک بنانا ہے بہت سے لوگ کمنٹ کریں پوچھتے ہیں کتنا ہوتا ہے تو ویڈیو کو دھیان سے لگجئے آپ کو یہ تعویز صرف ایک تعویز بنانا ہے اور کوئی تعویز نہیں بنانا ہے ایک کسی بھی دن کسی بھی ٹائم اس تعویز کو بنائے لیکن ایک ہی تعویز بنانا ہے آپ کو اتنا اس کو بنانے کے بعد آپ کو اس کو فول کر لینا ہے اس کو اس طریقے سے یہ جو ہے اس کو اتنا نکال لیں گے آپ کو اس کو بڑیہ طریقے سے نکالنا میں جلدی جلدی بتا رہا ہوں تاکہ کی ویڈیو لمبی نہ ہو بھی بہت سے لوگ کہتے ہیں ویڈیو لمبی ہو رہی ہے جتنا چھوٹا ہو سکے اتنا چھوٹا آپ اس تعویز کو نہ ہوں اس سے چھوٹا بھی نہ ہوں یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ کو اس تعویز کو نکال لینا اس کے بعد اس تعویز کو آپ کو اس طریقے سے فول کرنا ہے اس تعویز کو اس طریقے سے فول کرنے کے بعد آپ کے یہاں پر کالا دھاگا ہوگا اس کو کالے دھاگے سے لپیڑھنے بڑھیا طریقے سے کالا دھاگا نہیں ہے تو کالا ٹیپ ہوگا اس سے لپیڑھ لیں یا وائٹ ٹیپ جو بھی ہے اس کو دھاگے سے لپیڑھ لیں یا ٹیپ سے لپیڑھ لیں بڑھیا کر کے اس کے بعد اس کو کسی کپڑے وغیرہ میں باندھ کے اور اس کو اپنے ہاتھ میں باندھنا یعنی اپنے ہاتھ کے بازوں میں باندھ لیں بس آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے اس کو اس طریقے بنا کے اور اس کو نکال کے فولڈ کرنے کے بعد اس کو کالے دھاگے میں لپیٹنے کے بعد کسی کپڑے میں باندھنے کے بعد اس کو اپنے ہاتھ کے بازوں میں باندھ لینا ہے بس آپ کو ایک ہی تابیز بنانا ہے اور کچھ نہیں کرنا ہے میں آپ کو پھر سے کھول کے دکھا جاتا ہوں یہ ہی تابیز بنانا ہے دھیان سے دیکھ لیجی آپ ٹھیک ہے آپ جس سے ہی محبت کرتے ہیں آپ جس سے ہی محبت کرتے ہیں اس سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی اس کے ساتھ شادی ہو جائے گی آپ کے گھر والے شادی کے لیے نہیں ماننے ہیں تو آپ کے گھر والے بھی شادی کے لیے مان جائیں گے ٹھیک ہے تو امید کرتا ہوں آپ کی سمجھ میں آگیا ہوگر آپ کو کہیں پر بھی کچھ بھی سمجھ میں نہ آیا ہو تو آپ کمنٹ کریں آپ کے لیے کمنٹ چوہویز گھنٹے کھلی رہے گی آپ جو بھی کمنٹ کریں گے اس کا ریپلائے آپ کو ضرور ملے گا تو ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو دل سے لائک کریں آپ کی ایک لائک کرنے سے ہمارا حوصلہ بڑھتا ہے تو آپ لوگوں سے گزارش ہے اس ویڈیو کو دل سے لائک ضرور کریں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو ہمیں سپورٹ کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے اسی طریقے کہ ہم آپ کی خدمت میں ایک ویڈیو لے کر حاضر ہوتے ہیں تو آپ لوگوں سے گزارش ہے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں چلیے دوستو ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دعاوں کی گزارش اللہ حافظ